السلام علیکم دوستو حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم نے ٹوٹ پیسٹ کی باکس ڈیزائن تیار کرنی ہے تو آپ لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ بہت سارے ڈیزائننگ کریں گے تو آئیے آج کی ڈیزائن کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی کیونکہ فرسٹ آفال میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں دکھاتا ہوں جو الیسٹریٹر میں میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے کیونکہ یہ چیزیں کچھ ایسے ہوتی ہیں جن پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آلریڈی کی ہے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے کی ہے تو میں آپ کو گائیڈ بھی کر لیتا ہوں ٹیک ہے فرسٹ آفال یہاں پر کلر جو ہے نا میں نے یہاں پہ کلر سکیم بنائی ہے کہ میں نے کونسی کلر پہ ڈیزائن کرنی ہے تو ایک چولی یہ منٹ کلر ہے کیونکہ یہ چونکہ ٹوز پیس باکس ہے اور منٹ کلر یہاں پر بہت اٹریکٹیو رہتے ہیں اس لئے منٹ کلر بنائے ہیں اور اس کی کوڈ ہے یہاں پر موجود ہے آپ سکرین شارٹ لے لے اور یہ کلر اپنے پاس یہ کوڈ وہاں پہ کاپی کر کے اس باکس میں ٹیک ہے اس جگہ میں اور کلر بنا لے یا آپ یہ کوڈ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے کاپی کر لے اور اس کے بعد دوسری چیز جو منٹ چیز ہے کہ ہم نے جو ڈیزائن تیار کرنی ہے اس پیک کی سائز کتنی ہے ٹیک ہے وہ پیک جس کے لئے ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی سائزیں کیا ہیں تو ایکچولی اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ لوگ جا کر آئی بٹن سے دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ پورا جو ہے نا باکس ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کی سائزیں کیا ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے ٹیک ہے تو آپ آئی بٹن سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈیٹائل ہے کہ بھائی یہ فلاں کمپنی ہے تو اس کی کیا فلاں چیزیں ہیں فلاں فلاں یہ میٹر کرتا ہے کہ بھائی آپ کی ڈیٹائل کیا ہیں ٹیک ہے یعنی آپ کس برینڈ کے لئے کام کر رہے ہیں آپ کونسی کمپنی کا ڈیزائن تیار کر رہے ہیں تو اس کی جو کنٹنٹ ہوں گے وہ آپ کو پرویائٹ کر رہے گی کمپنی اور آپ نے اس میں یہاں پر ایسے رائٹ کر کے ایکسائٹ پر لکھ لینا ہے اور بعد میں اس کو ایسے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے مطلب سٹائل وغیرہ دے رہے ہیں جیسے انگریڈینٹس یہ کیسے سٹائل دیتے ہیں فرض کریں میں نے جب پورا لکھ دیا تو انگریڈینٹس کو یوں ہائلائٹ کر کے اس کا میں نے فونٹ یہاں سے چینج کیا اور کونسا فونٹ دیئے مہرہیٹ ویریبل کنسپٹ یہ آپ بھی دے سکتے ہیں آپ کی ایلسٹریٹر میں ہوتا ہے اٹس اکی اور یہ ہے بارکوٹ آپ کیسے داؤنلوڈ کریں گے آپ گوگل میں جائیں گے یہاں پر آپ سرچ کریں گے بارکوٹ پی این جی اٹس اکی اینڈ یہاں پر بہت سارے بارکوٹ آ جائیں گے اینڈ آپ داؤنلوڈ کر لے اور یہاں پر ایسے سٹ کریں سیئے اینڈ اس کے پیچھے آپ ایک ایسا ایک ریکٹنگل سا لگا لے تاکہ ایک اچھا سا مارجن بھی وائٹ یہاں بیگراؤنڈ میں رہے اٹس اکی دوسری چیز یہاں پر میرا پاس جو ہے وہ دکھاؤں گا یہ ساری ٹائپو گرافی میں آ جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کون سی فونٹ رکھنی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا یہ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اب بقیہ یہی چیزیں ہیں کنٹنٹ ہیں چلے اب ڈیزائن کو شروع کرتے ہیں اچھا ایک چولی ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس کا فرونٹ ہم نے بنانا ہوگا اور ون سائیڈ پھر ہم کیا کریں گے پھر وہ جو فرونٹ اور ون سائیڈ ہم بنا لیں گے ان دونوں کو یوں پکڑ کے ان کی کابی لے لیں گے ٹھیک ہے تو فرونٹ اور بیک سیم ہوگا اور سائیڈ دونوں سیم ہوگی ویسے لوگ یہ چاروں سائیڈ بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ یہاں سے جب من میتھر سیکھ لیں گے کہ کیسے ہم اس کی فرونٹ اور سائیڈ کو ڈیزائن کریں گے اور کیسے کانٹین ڈالیں گے تو آپ پھر بے شک چاروں سائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں صرف دو سائیڈ کرنے والا ہوں اور اس سائیڈ کو میں آرٹ کے ساتھ کابی کر کے یہاں پہ رکھوں گا ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کام کرنا ہے اس کو میں سلک کرنا ہوں اور مارجن دینی میں نے تو چلو خیر مارجن ہم بعد میں دے دیتے ہیں اب میں یہاں پہ گائیڈ لائن لگاؤں گا یہ میں نے ہاں سے گائیڈ لائن لے کے یہاں پہ لگا دی اور یہاں پہ لگا دی اور یہاں سے گائیڈ لائن لے کے ادھر لگاتا ہوں یہاں سے لے کے گائیڈ لائن میں نے یہاں تک لگا دی اور گائیڈ لائن آپ لاکر لے سوری یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے تو ڈیزائن کرنے کے لئے میں پنٹول لوں گا اوکے اینڈ یہاں پر میں ایک سیمپل سا ڈیزائن بناؤں گا ایسے ٹھیک ہے بڈی فرڈ میں نے اس کو ایسے بنا لیا اب ہم اس میں کام کریں گے ٹھیک ہے فل کو بن کر لیتے ہیں ایسے اینڈ ادھر رکھتے ہیں اور اس والی چیز کو نہ لے کے یہاں پر رکھ لیں گے صحیح ہے اینڈ اس والے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں گے یہ ٹھیک ہے اینڈ اس کو سلیکٹ رکھتی ہوئے ہم نے لینا ہے یہ سموڈ ٹھول ٹھیک ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا سموڈ کرنا ہے یہ تھوڑا سا بہت فلیٹ آ رہے نا ٹھیک ہے اینڈ یہ سموڈ ہو چکی ہے تقریباً اینڈ پھر تھوڑا سا نا ڈائریکٹ سلیکشن سے ان پوائنٹ کو سلی کر کے ہلکا سا آگے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ایسے تو پھر سموڈ ٹھول لیں گے اینڈ اس کی یہاں پر یہ جو چیزیں یہ ختم کر کے سموڈ بنائیں گے ٹھیک ہے ان یہ تقریباً سموڈ ہو چکی ہے ایسے ٹھیک ہے آپ جیسے آپ نے بنانی ہو آپ بنا سکتے ہیں ان توڑا سا نا ادھر سے میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں ہلکا سا ٹھیک ہے ان ہلکا سا ایسے بس یہ ڈیزائن تقریباً تیار ہو چکی ہے انہو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں مزید کچھ کریٹیوٹی لانی ہے تو اس کے لئے ہم دونوں کو سا لکھ کریں گے شے بیلڈر ٹھول لیں گے ان اس کو پر سے کھاٹ لیں گے ان اس کو بھی کھاٹ لیں گے اس ٹھیک ایکسٹر ایڈیا کو اس کو ایلیدہ شیپ بنا لیں گے اس کو ایلیدہ شیپ بنا لیں گے ایٹسو کے انہو ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایلیدہ ایلیدہ شیپ بن چکی ہے لیکن کلر اس میں کوئی نہیں ہے تو ہم بائی کلر جو ہے نا اس کو سامنے لے کے آتے ہیں ہم پر رکھتے ہیں اس میں جو ہے ہم نے ایک گریڈینٹ لگانی ہے ان کلر کی میکس کر کے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں گریڈینٹ میں گریڈینٹ میں ایک سیڈ بائیڈی فارڈ گریڈینٹ لگا لے فیلے پھر اس والی جگہ پہ نا یہ آئیڈ راپر لے کے یہ کلر ڈال لے دوسری سیٹ کو سلک کر کے آئیڈ راپر لے کے یہ کلر ڈال لے یا یہ ٹھیک ہے صحیح ہے ان اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے گریڈینٹ ٹھول لینا ہے اور گریڈینٹ کو جو آپ نے ویلیو دینی ہے وہ دے دے ہاں سے جو بھی آپ دینا چاہے تھوڑا سا ایسے لک میں دینا چاہ رہا ہوں اٹس اکے ان یہ تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا ایسے تاکہ منٹ سا ایک ویو بن جائے یہ ہے ٹھیک ہو گیا انہو اس میں میں نے کچھ مزید بھی ایفکٹ ڈالنے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا ایک پن لوں گا اور اس کی سینٹر سے میں ایسے ڈرا کروں گا ٹھیک ہے اس کی فرضی سینٹر دیکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سینٹر سے ہی کریں فرضی سینٹر دیکھ لیں ایسے ایفکٹ سا بنانے میں نے ایسے کچھ صحیح ہے ان اٹس اکے انہو میں اس کو کیا کروں بائی ڈی فالٹ ٹھیک ہے ان فل اس کی ختم کر رہا ہوں یک لائنہ کی جا سٹروک ہے ان اس سٹروک میں تھوڑا سا تین یا چار کر لیتا ہوں ان اس کو یونو فارم میں یہ والا دیتا ہوں اٹس اکے ان اس کو فیلحال یہی چھوڑ لیتے ہیں ایک اور ایفکٹ بنائیں گے پھر ہم اس کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے اس جگہ میں نے کوئی ایفکٹ بنانی ہے تو اس کی کنٹرول سی ایف کروں گا ان اس کو بائی ڈی فالٹ کروں گا دیکھیں میں نے اس کی کاپی لی ٹھیک ہے ان بائی ڈی فالٹ کرنے کے بعد بلکہ ایک منٹ ہم نے اس کو سلک کرنا ہے ان ابجکٹ منیو میں سے جا کے پان میں جائیں گے افسیٹ پان کو اندر کی جانب ایسے تھوڑا سے چھوٹا کر لیتے ہیں اٹس اکے ان اب ہم نے اس کو بائی ڈی فالٹ کرنا ہے اکے فیل کو بند کرنا ہے یہ جس لائن ہے آگئی ہے نا تو میں ڈائریک سیلیکشن ٹول ہوں گا ان اس پوائنٹ کو میں ڈیلیٹ ان نیچے والا پوائنٹ بھی میں کیا کر لوں گا ڈیلیٹ اٹس اکے ان اب کیا کرنا ہے اس کو نہ افکٹ دینا ہے تو ہلکا سا یہ سٹروک ہے جسٹ اس کو تھوڑا سا بڑا لینا ہے اتنا سا ان او اس کو یوں کریں اٹس اکے ان اب اس کی کلر جو ہے نا وہ آپ وایٹ رکھ لیں اے بلکہ آپ اس چیز کو نا پہلے آ اوڈلائن میں کنورٹ کر لیں اٹس اکے ان او یہ کلر وایٹ رکھ لیں اٹس کنفرم ان او آپ جا کے اس پر افکٹ لگائے بلر ان گرشن بلر ان او آپ توڑا سا گرشن بلر کو چیپ وائنٹ پیکزل ٹیک ہے اٹس اکے ان ناو یہ اچھا سا افکٹ بن چکا ہے ان میں اس کی اوپسٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن کروں گا تاکہ اچھا دیکھیں اے اوکے سی اے ان ناو یہ والا افکٹ آ کی طرف پر آ جاتے ہیں ان یہ چیز یہاں تک بن چکی تھی ان مزید بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اب جگمینے میں جاتے ہیں ان آ پات ان اوڈلائن سٹروک ان ناو ہم کیا کریں گے آ اس کے کلر جو ہے وہ وائٹ رکھتے ہیں ان نہیں سوری اس میں ہم نے یہی والا گریڈینٹ لگانے جو نیچے ہے ٹھیک ہے ایڈ راپر سے یہ گریڈینٹ اس میں آ جائے گا اے ایڈس کنفرم اکے انہو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو نہ روٹیٹ کرنا ہے روٹیشن ٹول لے کے یہاں پہ ہم روٹیشن پوائنٹ ایڈ کریں گے انہو یہاں سے روٹیٹ کرتی ہوں ہم کابی لیں گے آلٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اتنا سا روٹیٹ کریں گے اے ایڈس اکے انہو کنٹرول ڈی کریں گے صحیح ہے ایڈ یہ ایفکٹ یہاں پہ بن جائے گا ایڈس کنفرم ایڈس ایڈس امیزنگ انہو یہاں برنا توڑا سا یہ آپ کے لئے رولا کرے گا تو آپ کیا کریں توڑا سا فیر سے نا یہ جو پوائنٹ ہے اندر ہی رکھے روٹیشن والا اس کو توڑا سا پیچھے کریں ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بڑا رولا نہیں ہے چھوٹا سا رولا ہے ٹھیک ہے ان چھوٹا سا رولا ہو جاتا ہے چل جاتا ہے کام انہو کیا کرنا ہے آپ نے یہ ساری چیزوں کو نا یو سیلیکشن دینی ہے اب شیف بیلڈر سے نا ایکسٹرائی چیزوں کو آپ نے ایڈس کرنا ہے سمپل ایڈس اکی ایڈس اکی انہو اس کو بھی کریں اکی کنفرم انہو یہاں پر نہیں کرنا یہاں پہ پیچھے آپ کا شیف ٹوٹ سکتا ہے آپ نے پہلے اس شیف کو ڈی سلک کرنا ہوگا یہ والا جو شیف ہے یہ فالتو میں ٹوٹ جائے گا نا تو آپ پہلے سلک تو کریں لیکن پھر اس کو ڈی سلک کرنا ہے سارے سلک ہو گئے نا آپ شیف پکڑے یہ والا ڈی سلک کریں نو ٹھیک ہے نو آپ نے شیف بیلڈر ٹول لیا نا انہو آپ اس کو مائنس کرے آلٹ پکڑ کے کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو یہ بھی پی جیسے کٹ جاتا نا یہ سلکشن میں آپ لوگ جانتے ہوں گے آہ ٹھیک ہے یہ چلو یہاں تک یہ ایفکٹ بن چکا ہے انہو اس کو آہ مزید نا ایٹریکٹیو بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کچھ آہ مزید چیزیں کریں گے آہ ایفکٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو میں اپنی آہ یہاں پہ جاتا ہوں میرے پاس اس کے لیے مٹیریل میں نا میں نے کچھ ایفکٹ ڈاؤنلوڈ کیے تھے میں وہ ایفکٹ لے کے ہوں گا یہاں پر مٹیریل کے فولڈر ہے میرے پاس یہ ایفکٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور آپ بھی جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ نے لکھنا ہے برائٹ لائٹ افکٹ ٹھیک ہے برائٹ لائٹ افکٹ گوگل میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے پہلے سی سرچ کی ہوئی ہے آلریڈی برائٹ لائٹ افکٹ اینڈ بہت سارے یہاں پہ آ جائیں گے اب کوئی بھی کر سکتے ہیں اٹس اکی ایمیزنگ تھوڑا سا بڑھا لینا ہے ایسے ہلکا سا اٹس اکی اے نو آپ نے اس کی اوپسٹی جو ہے نا وہ ڈاؤن کرنی ہے ہلکی سی سوری سوری یہ بلینڈنگ موڈ چک کر ہے اگر کوئی مزے والا آتا ہے تو ٹیک نہیں تو ایسی ہی رکھنے رہے ڈارکن نہیں دینا یہ تو بالکل غلط ہوگا یہ ہم دیں گے ہاں پر سکرین یا ساف لائٹ یا ہارڈ لائٹ اے نو ہارڈ لائٹ گروپ بنانے ہیں کنٹرول جی سے گروپ سوری 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 یہ چیز نا یہاں پہ تھوڑا سا رولہ کر رہے تو آپ اس والے افکٹ کو سب سے ٹاپ میں رکھیں گے ٹیک ہے یہ والا افکٹ ٹاپ میں رکھیں گے تو وہ پیچھے رہیں گے اور نو اس کو نا یو سیلیکشن دے کے ان سب کو کیا کرنے ہیں کنٹرول جی سے گروپ اور میرے خیال سے وہ چیزیں تھوڑا سا رولہ کر رہے یہ یہ غائب ہوتا ہے نا گروپ کرنے میں تو آپ ایک کام کریں آپ کیا کام کریں گے آپ کنٹرول سی ایف کریں اس سبجک کو سامنے لائے یہ والا جواب نے سامنے لائے پیچھے والے سب کو یو سیلیکشن دے ساب کو ٹیک ہے اور ناو صرف اس والے پورشن کو دینا یہ نہیں اس کو سیلیکشن شفٹ پکڑ کے نا سیلیکشن سے نکال دے صرف اس پورشن کو اور ناو ان کو گروپ کریں کنٹرول جی سے اکی اور آپ اس کی کلپنگ ماس بھی کر سکتے لیکن چلو یہ چیز ہم توڑی دیر کے لئے سیڈ پر رکھتے ہیں ہمیں کاما سکتے ہیں ٹیک ہے ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ مزید ڈیزائن کریں گے تو یہاں میں میرے پاس کمپنی کا میکس فریش یہ چیز ہے تو میں ٹائپوگرافی کی طرف اب بڑھ رہا ہوں ٹیک ہے میں ٹائپوگرافی کروں گا تو ٹائپوگرافی میں سب سے پہلے میں چیز کو اچھا سا ایفکٹ بناوں گا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہوتی ہے فانٹ میں فانٹ سلک کرتا ہوں تو میں کریکٹر میری میں جاتا ہوں اور یہاں پر ایریل کو میں چھوڑ کر یہ ایک سٹو کو تین سو پچاس بورڈ یہ کیا ہے میں نے لنک دیا ڈسکرپشن میں یہی پانٹ دینی ہے جو بھی نام ہے اس کا یہاں سے دیکھ لیں ٹیک ہے یہ فانٹ دینی ہے اس کو بھی یہی فانٹ دینی ہے ٹیک ہے ایدھر آ جاتے ہیں اور کدھر گئی فانٹ میری سوری یہاں پہ ابھی دے دیئی ہے ٹیک ہے اس میں ٹائپوگرافی کرنی ہے ہم نے نا تو اترہ صاحب دھیان کر لیجئے ہم ٹائپوگرافی بھی کر رہے ہیں یہ ایفکٹ دوبارہ سے لانا پڑے گا سوری ایفکٹ لاکہ ہم یہاں پہ رکھیں گے یہ میں نے کیوں لائے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایفکٹ میں نے کیوں لائے اور اس کے بعد یہ جو میکس فریش یہ چیز سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے ایڈھو ہم نے کیا کرنا اس کو چھوٹا کرنا ہے سیم دونوں سیڈوں سے میں نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے کنفرم توڑا سا چھوٹا کرنا ہے بہت کنفرم نہیں ہے کنفرم کنفرم ایٹس اکی ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ابھی اس کی نا جو کریٹ آٹلائن کرنی ہے تاکہ یہ بعد میں ہم اس کو ایڈیٹ کریں گے نا یہاں وہاں سے کھینچیں گے تو آسانی ہوگا اچھا اس کے بعد ہم نے ایک ریکٹنگل لینے میں یہاں پہ جسٹ اس کے برابر کے ایک ریکٹنگل نیچے ٹیگ لین وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا آپ لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو یہ ہر پہ ڈالنی ہے ہم نے بائی ڈیفارٹ اتنا سا اوکے اینڈ کلر کرنی ہے ہم نے کلر کیا ہے کلر ہم نے اس کی سیمپل کلر کرنی ہے یہی والا دینہ اوپر کی جو ڈارک کلر ہیں اینڈ اس کا بھی کلر ہم نے ڈارک دینا یہ کیا ہوگا بنیادی کلر ہوگا اب ہم اس میں مزید ٹائپوگرافی کو کریں گے اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم اس کے اندر یہ چیز کریں گے کونسی چیز گریڈینٹ کا یوز کریں گے ٹھیک ہے اینڈ گریڈینٹ کے یوز کرتی ہوئی نا میں یہاں سے کلر لوں گا اینڈ یہ والا جو تقریباً یہ لوگ سمکہ ہے نا یہ والا میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اینڈ دونوں سائیڈ فلی گریڈینٹ انگریڈینٹ کے اوپر نظر رکھے جہاں میں گریڈینٹ پر کام کر رہا ہوں وہاں نظر رکھے میں کیا کر رہا ہوں اٹس اکے اند اس کی بھی قابلہ نہیں اند اس کی بھی قابلہ نہیں جو سائیڈ دونوں سائیڈ والے نا رائٹ سیڈ اینڈ لیفٹ سائیڈ ان کی جو بالکل کارنر میں میں نے لگا دی ان کارنر کی جو اوبیسٹی ہے نا ان کو فلڈ ڈاؤن کرنا ہے زیرو پائنٹ ان اکے اند اس کی بھی نا ایسے ہی کرنا ہے آپ نے ڈبل کلک کر کے اند زیرو پائنٹ اٹس اکے یہ ایک اچھا سا افریکٹ آپ کے سامنے بن جاتا ہے ٹھیک ہے اکے انہو یہ کنفرم ہو گیا اس ٹھیک ہے میں سیلیکشن ٹول لے کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بنا کیا سیئے ایک چلی یہاں پر ہم نے یہ والی چیز بنا دی افریکٹ سا ٹھیک ہے اند آلٹ کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا سلمبہ کریں ویسے یہ سائیڈ تھوڑی سی بڑی ہے دوسری کم ہے ہلکا سا نا یوں ٹھیک ہے ہم نے ٹرانسپیرنسی لگائی ہلکی سی نا سائیڈوں پہ تو یہ اچھا سا افریکٹ ہوتا ہے تو سوری سوری وہ بہت زیادہ ہو گیا سوری ٹھیک ہے میں کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں کنٹرول زیٹ اور ناو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے بھی ہلکا سا نا ایک لائن لگا دیں گے کنٹرول سی ایف کریں گے لائن لگا دیں گے بہت سارے طریقے میں کنٹرول سی ایف والا طریقہ یوز کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں میکہ کرتا ہوں میں ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نا میں ایسے کروں گا ٹھیک ہے میں ڈارک سیلیکشن ٹول لوں گا آپ یہ لائن سیگمنٹ ٹول سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ پین ٹول سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ اسے لگاتے ہیں تو اس میں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے آپ کے پاس پات ٹول میں جاتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی سائز پر آ جاتی ہے اس پر بھی وہی گریڈینٹ لگانے آئے لیکن اس کا جو گریڈینٹ ہوگا نا وہ سیم اٹیز نہیں ہوگا اس کا گریڈینٹ ہم نے وائٹ میں کرنا ہے سا یہ وائٹ کلر کو پکڑیں گے جسٹ سیمپل اینڈ اس میں لاکھے چوڑیں گے باقیات سیڈنگ ہم نے پہلے سے آلیڈی کی ہوئی ہے اینڈ گریڈینٹ کلر کو پکڑیں گے اینڈ گریڈینٹ میں چوڑیں گے اینڈ یہ خود جو ہے نا وہ لوگ خود ہی بنتا جائے گا ٹرانسپرینسی اور باقیات چیزیں اینڈ او اٹس اکے کنفرم ان دیکھیں گے ہم یہاں پر ایک اچھا سا اینڈ اٹریکٹیو سا بہت مزید کا ایفکٹ بن چکا ہے اینڈ یہ ہوتی ہے ٹائپوگرافی اٹس اکے اینڈ او اس میں بھی ہم نے ہلکی سی ٹائپوگرافی کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں پہلے اس کی کلر جو ہے نا وہ چینج کر رہا ہوں بعد میں ہم کلر چینج کریں گے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹون لوں گا اینڈ او میں ان دونوں پرائنٹ کو یہوالا اینڈ شفٹ پکڑ کے یہوالا سلیک کروں گا اینڈ ہلکا سا نا یہ ہوتی ہے ٹائپوگرافی کے آپ چیزوں کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں ان کو سب سے ٹاپ میں رکھنا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر آ جائے تو پھر سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹون لینا ہے اینڈ یہاں سے آپ نے پکڑ کے نیچے کینچ لینا ہے سوری یار یہ اس کو میں نے سامنے لائے بھی پھر بھی نہیں آیا ایک منٹ ٹاپ آف اپجیکٹ انڈ اکی اینڈ نو میں نے کیا کرنا ہے پھر سے جا کے ہلکا سا یہاں پہ میں نے اس کے اوپر لاکے رکھ دیا نا ہلکا سا بس اتنا کافی ہے اینڈ نو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے نا اس کو ہم نے دینا ہے وہی والا کرر بڑی پارٹ کونسا یہ دارک اینڈ نو اس کو شو گرانے کے لیے ہم اس کے اندر اوٹ لائن کا یوز کریں گے کیسے اپسٹ پات کے ذریعے سے جسٹ اپجیکٹ میرے میں جانا ہے پات ان اپسٹ پات اکی اینڈ نو باہر کی جگہ ایک پکزل تقریبا ٹیک ہے راؤنڈڈ کرنا ہے جائنس اینڈ اکی اٹس کنفرم اینڈ نو اٹس امیزنگ ٹپس اے اکی اچھی سی ٹائپوگرافی ہو چکی ہے اچھا یہاں پہ بھی کمپنی کے نا کچھ یہ چیزیں ہیں یہ ویڈ ڈیٹائل وغیرہ نا ان کی کلر جو ہے نا وہ آپ نے بالکل وائٹ رکھنا ہے کنٹراس میں سب سے ٹاپ میں لانا ہے سب سے ٹاپ میں لانا کے بعد آپ نے کلر اس کا وائٹ رکھنا ہے اینڈ اس کے بعد آپ نے نا یہ کولنگ پارٹ ایس جیس چھوٹا 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 سا کر کے ہاں پہ رکھنا ہے اینڈ یہ یہاں پر کنفرم اس کی سیٹنگ آ جائے گی اینڈ نو یہ ویڈ یہ آپ چھوٹا کریں ایسے 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 اینڈ نو یہ بھی یہاں پہ اس میں کونے میں ہلکا سا رکھیں آپ کے ٹائپوگرافی کمال کی ہیں زبردست ہے اکے اینڈ نو آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں بقیہ سیٹنگ آپ اچھی طرح سے کر بھی سکتے ہیں اینڈ آپ اس کو ایکسپانڈ بھی کر سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جیسے آپ کے لئے اچھا رہے ہیں اینڈ میں تقریبا ایسے ہی رکھ رہا ہوں اکے ہے یہ صحیح ہے اینڈ تو ہلکا سا ایسے ہونا چاہیے اتنا سا یہ کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے اینڈ نو یہاں پر پیپرمنٹ کے لئے بھی ہم نے ایسی کچھ لکھنا ہے تو سیمپل اس کے آرٹ کے ساتھ کا بھی کریں گے ادھر میں کچھ پیپرمنٹ لکھنا چاہ رہا ہوں یہ میں یہاں پر ایک ورڈ لکھوں گا پیپرمنٹ آئیس اکے یہ ساری ڈیٹائل آپ کو کمپنی جو ہے نا وہ پروائیڈ کرتی ہے اینڈ چینج کیس اپر کیس اینڈ نو میں نے کیا کرنا ہے اس کو بھی وہی کام کرنا ہے جو اوپر کیا تھا چھوٹا کر کے فٹ کرنا ہے اپنی اس لائن میں جسٹ اینڈ نو ایکس کنفرم اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس میں یہاں پر ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے لئے باڑے فال ہم نے ایک شیپ بنانی ہے ایسے میں پن ٹول ہوں گا اینڈ پن ٹول لائکر میں کیا کروں گا ادھر کلک اینڈ نو یہاں پر کلک کروں گا ایٹس کنفرم ایسے ایک شیپ لگانی ہے ایسے 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 بہت آگے ایسے ایسے ٹھیک ہے ایسے 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 ا اب پھر ایشو نہ ہو اور اس کی سٹروک جو ہے وہ میں آف کر رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں گا اس کی آرٹ کے ساتھ کپی لوں گا اور کپی کو سیدھا شفت پکڑتی ہوئی یہاں لاؤں گا اور اس کپی کا جو کلر ہے وہ میں فیل حال کیلئے یہی رکھوں گا تاکہ سوری سوری یہ سٹروک کا میں نے کلر چینج کر دیا فیل کا میں نے یہ کلر رکھنا ہے اور اس کو میں ایک سٹپ پیچھے رکھوں گا اور یہاں پہ دیکھے یہ ایفکٹس ہمیں بنانا چاہ رہا ہوں اس کو دارک سا کلر دیں گے یہاں سے یہ بن چکی ہے اس کو گروپ کریں اس پہ یہ کال گیٹ وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے کمپنی کا نام لکھنا ہے یہ کال گیٹ میں نے لکھا ہوں آپ اس کی سٹنگ یوں بنا سکتے ہیں یہ آر لکھے چھوٹے سی یہ ریجسٹر کرنے کے لئے تو یہ آر چھوٹا بلکل ایزی ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں اور آپ یہ دیں اس کے اندر پھر کیا کریں آر اپنا لکھ لیں یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ سٹ کر لے جیے اس پہ ٹائم تو ہزیادہ لگتا ہے میں اس لئے پہلے سے سٹ کر دیا اتنا سا سائد رکھے بلو گل ایسی ہی رکھے انٹی ایکٹیوٹی یہ ساری چیزیں ہم پہ رکھے اس کا جو فونٹ ہے اس کا نام ہے سینس اس کی لنک میں نے دیسکرپشن میڈیا دی ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہی سیٹنگ میں نے پہلے سے آلیڈی کیا تاکہ ٹائم بس نہ ہو اور اس کو میں سامنے رکھ رہا ہوں اور ابھی ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کر کے یہاں پہ رکھ دینا ہے اٹس اکے اٹرکٹیو فنٹاسٹک یہاں پہ توڑا سا مارجن کا دھیان کیجئے گا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس شیپ کو توڑا سا بڑھانا چاہ رہے ایکسپانڈ کرنا چاہ رہے اٹس اکے یہ کمپلیٹ ہو چکی یہاں پہ آپ پچھتر گرام لکھنا چاہ رہے تو لکھے پچھتر گرام یہ میں نے لکھ دیا پچھتر پچھتر اینڈ جی اینڈ یہ پچھتر جی بہت اچھا بھورا قسم کا ہے تو کوئی بھی سیمپل فونٹ یوز کر کے آپ اس طرح پچھتر گرام کو لکھ کے یہاں پہ ڈال دے صحیح ہے یا آپ کوئی بھی اس قسم کا فونٹ یوز کر کے یہ میں نے تھوڑا موٹے کیا آپ تھوڑا سال کی کریں اٹس اکے یہ سائٹ کنفرم ہے فرونٹ ہمارا جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے اچھا یہاں پہ نیو نا نیو کیلئے آپ نے ایسے کرنا ہے یہ ایک کوئی شیپ لگا دے اٹس اکے انہو یہاں پر ایک ریکٹنگل کنفرم ریکٹنگل یہ اب شفٹ پکڑے تاکہ ہر طرف سے کنفرم انہو آپ نے لینا ہے مائنس ٹول مائنس انکر پوائنٹ ٹول یہاں سے دیکھیں مائنس دیلیٹ انکر پوائنٹ ان یہ والا پوائنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے اٹس اکے انہو آپ نے آئی ڈراپر لینا ہے اس میں یہ والا کرو ڈالنا ہے یا بالکل یہ ہاں لائے ٹھیک ہے اٹس اکے انہو نیو لکھنا ہے نیو لکھنے کے لیے آپ یہی چیز یہاں سے کپی کر کے ٹاپ اپ کریں ٹاپ اپ کرنے کے بعد آپ اس پہ ڈبل کلک ان نیو لکھیں اٹس اکے انہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نیو کو نا یوں پنتالیس ڈگری پہ روٹیٹ کرنا ہے ایسے انہو آپ یہاں پہ رکھیں انڈ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں اٹس کنفرم انہو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا مزید بڑھانا ہے جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے اٹس اکے ان فرنٹ سیٹ ہماری ریڈی ہو چکے انہو لفٹ سیٹ بنانی ہے لفٹ سیٹ کو پکڑ کے ہاں پہ لاکے رکھیں گے ہم اچھا اب فرنٹ سیٹ کو ہم پورا لاک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اس لیے لاک کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے کوئی ایشو نہ ہو اچھا یہ جو میں نے افکٹ کپی کیا تھا میں نے بتاؤں گا کیوں میں نے کپی کیا ہے یہ بتا رہا ہوں صحیح انہو آپ نے سو سے ٹاپ پہ رکھنا ہے ان چھوٹا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم ٹائپوگرافی کو تو ہم مزید ایک ٹریکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لاک ہے میں نے اس کو ہلکہ سا ایم کے اوپر یوں لاکے رکھ دینا ہے تاکہ ایک اچھا سا افکٹ یہاں پہ شو این نو اٹس امیزنگ اٹس گوڈ این نو ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کو سب کو لاک کرنے ٹھیک ہے یہ چیز میں ڈیلیٹ کر ریکمنٹ کیلئے ان سب کو پکڑ کے میں یوں کروں گا کنٹرول جی سے گروپ این نو کنٹرول ٹو سے لاک اٹس اکے این ہم نے کیا کرنا ہے اب دوسرا سائیڈ بنانا ہے نا یہ لفٹ رائٹ سائیڈ تو میں ہم پہ جسٹ یہاں سے میں نے یہ سائیڈ کپی کی ٹھیک ہے اس کی سائیڈ ہے میں آلیڈی پچھلی ویڈیو میں بنا چکے ہم یہ ڈائی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے آئی بٹن میں پھر میں نے اس کو لنک جو ہے وہ دے دیا اچھا یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے اب بائی ڈیفارٹ صرف ایک کلر دینی ہے وہ کلر کونسی دینی ہے ریڈ اینڈ سوری 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 یہ کیا ہو گیا ایسے اس کو سلک کر رکھ دی ہوئے آئیڈ راپر لیں گے یہ والے کلر آئیڈ راپر سے دیں گے ریڈ این نو ہم نے کیا کرنا ہے اچھا یہ کیوں ایسے ہو گیا الائنمنٹ اس کی تھوڑا سے ٹوٹ چکی ہے میں اس کو یہاں پر الائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا سے الائن کر رہا ہوں میں الائنمنٹ ٹوٹ چکی ہے اس کی ہلکا سا ایسے ایسے این نو یہ کنفرمٹ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں بھی وہی والا ایفکٹ بنائیں گے تو پن ٹول لوں گا میں پن ٹول لنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے بیچو بیچ بیچو بیچ یہ ایک پن لگائیں گے این نو ہم یہ پن ایسے 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 لگائیں گے تھوڑا سے دور جا کے این ایسے اس پن کو ہم یوں بنائیں گے کہ بھائی یہ سپیس میں میں نے پکڑ ہوئے اس وقت اچھا یہ ایسے اس قسم کا کوئی لکھ آجائے اس کی ٹھیک ہے این نو ہم نے کیا کرنا ہے باڈی فارٹ این فیل ختم نو ہم نے اس کے قریب جانا ہے قریب جانے کے بعد ہم نے اس کی جو یہ چیز ہے نا سری 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 آپ نے ایک منٹ کے لیے ڈی سلک کرنا ہے باہر اور پھر اس کو سلک کرنا ہے تاکہ پوائنٹ آپ بڑھا سکے اتنا سا 3.4.3 این 3.T کے نو یونی فارم یہ حالہ دے دیں این نو آپ نے کیا کرنا ہے وہی کام کرنا ہے جو ہم پہلے کرتے ہیں اپجکمنٹ میں جانا ہے پاتھ میں جانا ہے اور اوٹلیند سٹروک اینڈ نو نو آپ نے یہ چیز جو ہے نا آئیڈروپر سے اس میں کلر دینا ہے کلر میں آپ یہی والا کلر دے دیں بائسکلی اینڈ بائسکلی کے بعد آپ اس میں یہ والا گریڈینٹ ڈال لیں بائسکلی اینڈ آپ یہاں پر ریڈ رکھیں اینڈ دوسری جانب بھی آپ ریڈ رکھیں آئیڈروپر سے یہاں سے کلر اٹھا لیں انڈ اس ریڈ کو ہلکا سا نا چینج کرنا ہے ہم نے یہ والا جو ہے نا اس کی جو کلرز ہیں تو اوڑا سا نا ڈار کرنا ہے ہلکا پل کا انڈ ہلکا پل کا ڈار کرنے کے بعد اٹس کنفرم اینڈ نو ہم نے کیا کرنا ہے یہ سیلیکشن ٹول لینی ہے روٹیشن ٹول لینی ہے ٹھیک ہے کہ میں اس کو سیلیک کر لوں گا ایک روٹیشن ٹول لے کے میں اس کی بیچ بیچ کیا کر لوں گا یہ پوائنٹ لگا دوں گا روٹیشن والا کہ بھائی اس کے گرد گمے گا انڈ نو میں کیا کروں گا روٹیٹ کر دوں گا آلٹ کے ساتھ کافی کر کے ایسے 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 کچھ اتنا کافی ہے ٹھیک ہے انڈ نو کنٹرول ڈ انڈ ابھی تھوڑا سا ہے لیکن اب سوئی ہے انڈ ایمیزنگ انڈ نو آپ نے کیا کرنا ہے آہ سب کو سیلیکشن دینے یو انڈ ابھی آپ نے یہ لینا ہے آہ یہ والا شیبیلو ٹول انڈ ایکسٹرہ چیزوں کو آپ نے یو کارڈ دینا ہے اوکے یہ کارڈ دینا ہے ایکسٹرہ جتنی بھی جیسے آپ کے پاس انڈ صرف اندر ہم نے یہ فکڈ ڈالنا ہے یہ باہر کی ساری چیزوں کو یو کارڈ بوٹ کر کے آہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے انڈ اس کو آپ نے کنٹرول جی سے گروپ کرنا ہے صحیح ہے یہ فکڈ جو ہے نا یہ گروپ ہو جائے گا انڈ ابھی اس کے بیچ میں بھی اگر آپ یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ یہاں ویسے نہ ہی کرے تو بیٹر ہے تو سری یہ چیز ہے آپس میں کچھ مرج ہو چکی ہے میں کنٹرول جی سے انگروپ کر رہا ہوں یہ ایک ایک چیز ہو رہی ہے نا ایک ایک چیز ہو رہی تو انگروپ کنٹرول ٹو سے لگ کر رہا ہوں جو بیگراؤنڈ سا ہے نا انڈ ابھی ایفکٹ جو ہے وہ کپی ہو جائے گا کیونکہ میں اس کی کلر کو تھوڑا سا ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں نا اپیسٹی کو تاکہ یہ بہت زیادہ شوہ نہ ہوتی کہ بہت زیادہ اس کی انٹینسٹی اتنی ہائی نہ ہو تاکہ ہلکا سا یہ اچھا بھی رہے اور اٹریکٹیو بھی رہے اور ناو اٹس اکے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہماری ڈیٹائل سائڈ ہے یعنی اس پر ہم اپنی ڈیٹائل ایٹ کریں گے تو ڈیٹائل ایٹ کرنے کے لیے میں نے آلریڈی ڈیٹائل لکھی گئی اور آپ کو میں بتاوی چکا ہوں کہ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا بس صرف یہ ایک چیز ہے کہ یہ میکس یہ چیز یہ سیٹنگ جو ہے نا ہم نے ترسی نیچے لانی ہے نیچے لانے کے لیے میں کنٹرول آلٹ ٹو کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں انلاک ہو جائیں اور مجھے یہ میکس یہی چیزیں صرف چاہیے نا تو میں ان کو سلک کر کے آلٹ کے ساتھ کافی کروں گا ہوئی ہوئی یہ تو ساری چیزیں کافی ہو گئی چلو کوئی مسئلہ نہیں ان سب کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں سوری 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 یہ گروپ میں ہاں انگروپ کر رہا ہوں فسٹ آف آل انہوں میں سب کو ڈیلیٹ ان یہ بھی ڈیلیٹ اس کی ضرورت نہیں نا ہمیں صرف جو چیز چاہیے وہ میں سیٹ پہ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ان یہ دیکھیں یہ چیز میں سیٹ پہ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس میں ہاں ہم تھوڑا سا کام کریں گے کیونکہ ہم نے ریڈ میں لے کے جانا ہے تو ریڈ میں لے کے جانے کے لیے ہم اس کا جو فل ہے نا وہ چینج کریں گے اس کی جو یہ والی چیز ہیں یہ ڈیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں سلک کریں شیفٹ کے ساتھ ٹھیک ہے شیفٹ پکڑے انہ سب کو سلک کریں انڈ ڈیلیٹ انہ سب کو یوں سلک کر کے کانٹرول جیسے گروپ انہ آپ یہاں پر یہ والا کلر دیں اٹس اوکے انہ یہاں پر جو ہے نا کولنگ پوائنٹ یہ جو چیز ہے اس کو نہ ہم نے ریڈ کلر دینی ہے اوکے بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے دینی ہے یہی وائٹ ہی رہے گی لیکن صرف ایسے کر دینے بس صحیح ہے گریڈینٹ کی سٹائل یہی رہے گی بس جسٹ اوپر سے اس کی جہاں پر کلر دیں وہاں پر وائٹ کو لاکے ہم نے بنا دینے اٹس اوکے انہوں ہم کیا کریں گے اس کو یوں سلک کر رکھیں انڈ کانٹرول جی اور یہاں پر لاکے بیک میں رکھیں گے ایسے ہیں صحیح ہے اور سامنے اوپر ٹھیک ہو گیا انڈ یہاں پر یہ کول گیٹ کا سٹنگ بھی میں لے کے آنگا ایک منٹ کے لئے یہ بیک سارے نا اس میں یہ اچھا رہے گا انڈ یہ کول گیٹ کی سٹنگ بھی لے کے آنگا میں تڑی در کے لئے تو یہاں سے یہ انڈ کانٹرول انڈ گروپ کروں گا انڈ یہ ساری چیزیں نا یہ والا ٹیکس صحیح ہے انڈ یہ شیپ انڈ یہ والا شیپ ان سب کو نا سلک کریں گے سوری یہ کیا ہو رہے ان کو سلک کر کے نا آرٹ کے ساتھ کابی لیں گے ان کو ٹاپ اپ کریں گے ٹاپ اپ کرنے کے بعد اس کی کلر جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینج کریں گے اس کی ریڈ کر لیں گے انڈ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ کر لیں گے اوکے انڈ اس کو انگروپ کرتے ہیں یہاں پر یہ ایفکٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم وائٹ نہیں کریں گے وائٹ سے تھوڑا سا ہٹ کی کرنا ہے ایسے انو کنفرم انڈ آپ نے گروپ کرنا ہے انو آپ نے اس کو پکڑ کے لائے بیک گراؤنڈ میں رکھ دینا ہے اس والے ایفکٹ کو چھوٹا کریں چھوٹا کرنے کے بعد آپ اس طرح لائے کے یہاں پر رکھیں اس طرح یہ رہا کنفرم انو یہ سیٹنگ اچھی ہے انڈ میک فریس یہ تڑی سی آپ نے مارجن کے دھیان کر کے ایسے رکھنا ہے انو ڈیٹائل کے بار یہ آتی تو ڈیٹائل آپ کے پاس پورشن میں ہونی چاہیے جیسے ہمارے پاس کتنے پورشن ہیں ایک دو ایک دو تین تین چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے ایک ہمارے پاس یہاں تک ہمارا آ جائے گا وہ چیز جو دوسری ہیں بارکورٹ انو آپ تقسیم کریں یوں گھارڈ لائن لگا کے ٹھیک ہے ان یہاں سے آگے ہماری ڈیٹائل دو پورشن میں آئے گی دے رہا ہوں ایسے انڈ کنٹرول ساری یہ اوپر نا یہ چیزیں فالتو ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اوکے اور میں اس کو یوں گروپ میں کر لیتا ہوں اٹس اکی انو میں کیا کر رہا ہوں ان سب کو یوں لاکھے ہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹاپ اپ کر لیتا ہوں ٹاپ اپ کرنے کے بعد ایسے ایسے رکھے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ آلیڈی میں نے آپ نے اس چیز کو نہ یہاں پر رکھنا ہے ایسے ایسے رکھنا ہے یہ باہر نکل رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سے چھوٹا کریں گے اپنے اصاب سے اس کا نا ڈیٹائل وغیرہ آپ نے لگا دینے یہ کنفرم ہے تقریباً چلو یہ تو یہاں پہ گارڈ لیند سے آگے پیچھے ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں کرتا آپ کیا کریں ہلکی سا یہاں پہ گارڈ لیند پیچھے کر دیں یہ ڈیٹائل یہاں پہ آ چکے گارڈ لیند کے ہمیں ضرورت نہیں رہی تو میں ساری گارڈ لیند کو کیا کرلوں گا نہیں ابھی یہ ڈیزائن ہماری تیار ہو چکی ہے ان دونوں کو سیلیکشن دے گارڈ لیند سے لکھو گئے گارڈ لیند ڈیلیٹ کرے یہ بھی ڈیلیٹ کرے اس کو یو سیلیکشن دے کنٹرول جسے گروپ کرے اور آرٹ کے ساتھ گروپ ہو گئے آرٹ کے ساتھ کاپی کر کے آپ اس کے برابر میں لکھیں یوں نیچے رکھیں گے الانمنٹ آپ نے برابر رکھنی ہے اس کی ٹھیک ہو گیا یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ان سب کو یو سیلیکشن دے کنٹرول جسے گروپ کرنا ہے یہ جو سائیڈ والی سوری یہ جو سائیڈ والی ہے نا ان کو سیمپل کلر دینی ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اندر والی اندر تو ہمارے پاس بن چکی ہے نا یہ صرف سائیڈے ہوتی ہیں ان سب سائیڈوں کو میں سیلیک کر کے آئی جو پر سے میں یہ والا کلر دوں گا یہ والی جو چیز ہے کلر دے کرنا تھوڑا سا آپ کلر کو ہلکہ کر لے یہاں سے یہ چیز جو ہے نا آپ اس کو چینج کلر بھی دے سکتے ٹھیک ہے میں اس کو یہ چینج کلر دے رہا ہوں فرض کریں یہ تاکہ الگ سا دیکھیں ہم نے اپنا جو ڈیزائن تیار کر دیا اس کو علاقے ہم یہاں پر اچھا سا الائن کر لیں گے الائنمنٹ اس کی برابر کر لیتے ہیں اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کی کلپنگ ماسک بھی کر سکتے لیکن اب چونکہ کلاس کا ٹائم اور ٹائم ہو رہے تو میں اس لئے کلاس کو انڈ کرنے کی طرف جا رہا ہوں تو ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی موقع ہم نے کیسے بنانی ہے تو اس کی نکسٹ ویڈیو میں ہم وہ کب بنائیں گے تو چلو ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں